ٹی این این ٹی وی کی بنال اقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوب ایک صوبہ میں ہوئی ہیں صوبہ میں کرونا وائرس کے مجموع کیسز کی تعداد تین لاکھ پچھتر ہزار نو سو انہتر ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ اکیس ہزار چار سو سنتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چار سو پچاس ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ نوے ہزار ارتالیس افراد سے حیطیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبہ میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سنتالیس ہزار چار سو نو تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو اٹھاون ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ پچھتر ہزار نو سو انتر ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو اکتنس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں دو لاکھ تیس ہزار پانچ سو چھتیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو دس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار ایک سو ستاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو ساتھ کینیڈا میں قدیم قبائل کے بچوں کی اجتماعی قبروں کے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے ان بچوں کو پچھلی صدی میں جبری طور پر یہاں لایا گیا تھا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں قدیم قبائل کے بچوں کی اجتماعی قبروں کے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے وینکور کی شہری انتظامیہ کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ وینکور کے علاقے میں اب تک اسکول کے بچوں کی ایک سو ساٹھ سے زائد قبریں دریافت ہو چکی ہیں جو پچھلی صدی میں جبری طور پر یہاں لائے گئے تھے صوبے بریٹش کولمبیا میں مقامی باشندوں کی اپنی نویت کی یہ چوتھی قبر ہے جہاں ایک سو ساٹھ ماسوم بچوں کی باقیات مینی ہیں کینیڈا کے وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وہ گمنام قبروں کی دریافت پر مقامی قبائل کے غم میں برابر کے شریک ہیں انہوں نے یہ بات منکور کے جزائر میرے ہرشی اسکولوں میں مقامی قبائل کے بچوں کی قبروں کی دریافت کے بعد اپنے ایک بیان میں کہی انہوں نے کہا کہ پوری قوم کے دل قدیم اسکولوں میں بچوں کی ہلاکت پر غمزدہ ہے حکام کے مطابق اٹھارہ سو اٹھاسی میں مقامی بچوں کے لیے رہیشی اسکول قائم کیا گیا تھا جہاں مبینہ طور پر بچوں کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں مار کر گمنام قبروں میں دفن کر دیا جاتا تھا ان دریافتوں کے بعد مقامی قبائلیوں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جواری ہے مقامی قبیلے پر لاکٹ سے اس اجتماعی قبر کے دریافت کی جانے سے مطالق خبر کی تصدیق کی ہے مذکورہ قبیلے کا کہنا ہے کہ اس سے قبل یہ خبر میڈیا پہ نہیں لائی گئی تھی ان بچوں کو ان کے والدین سے جدا کرنے کا بنیادی مقصد ان کی مادری زبان اور ثقافت کو ختم کرنا اور جبری طور پر اپنی مرضی کے تحصیب کو ان پر مسلط کرنا تھا کنیڈین حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اغوانستان میں کینیڈا کی مشغولیت امن جمہوریت اور انسانی حقوق کو ترجیح دیتی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا امریکی انخلاق کے بعد بھی اغوانستان میں کام جاری رکھے گا کینیڈا کی وزیر برائے بین الاقوامی ترقی کرینہ گولڈ کا کہنا ہے کہ کینیڈا غیر سرکاری تنظیموں اور اقوام متحدہ کے اداروں سمیت اپنے شراکتداروں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے صورتحال کی مسلسل نگرانی اور جائزہ لے رہا ہے گولڈ کا کہنا تھا کہ اس وقت ہماری شراکتدار اغوان عوام کے لیے کام کر رہے ہیں اور خدمات فراہم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اوٹاوہ اغوان عوام کو انسانی امداد فراہم کر رہا ہے کیونکہ پچاس فیصد اغوان بنیادی ضروریات کے لیے اس طرح کی مدد پر انحصار کرتے ہیں جمعے کے روز نالبان نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوجیوں کے ملک سے انخلاق کے باعث اب وہ اغوانستان کے پچاسی فیصد علاقے پر قابض ہیں گلوبل افیرز کینیڈا کے ترجمان نے کہا کہ اوٹاوہ اغوان عوام کے لا متناہی مصائب کو ختم کرنے اور انسانی امداد کی فراہمی کو آسان بنانے کے لیے مستقل اور جامع جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اغوانستان میں کینیڈا کی مشغولیت آمن جمہوریت اور انسانی حقوق کو ترجیح دیتی ہے حکومتی عداد و شمار کے مطابق دوہزار ایک سے دوہزار چودہ تک اغوانستان میں تقریباً چالیس ہزار کینیڈینز خدمات انجام دی چکے ہیں اور کینیڈا نے دوہزار ایک سے اب تک ملک کو مجموعی طور پر تین اشاریہ چھ ارب ڈالر کی امداد پراہم کی ہے نیومبر میں کینیڈا نے دو سو ستر میلین ڈالر کی اضافی ترقیاتی امداد کا وعدہ کیا تھا کینیڈین صوبے آنٹیریو کی فرسٹ نیشن نے جنگلات میں لگی آگ کے سبب امرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو کی فرسٹ نیشن نے جنگلات میں لگی آگ کے سبب امرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے شمالی آنٹیریو کی فرسٹ نیشن سکینو مائندگی کرنے والی ایک سیاسی تنظیم صوبے سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ ہنگامی حالت کا اعلان کرے تاکہ جنگلات میں لگنے والی آگ سے خطرے میں پڑھنے والی کمیونٹیز کو خالی کرانے کے لیے مکمل رد عمل کا اعلان کیا جا سکے نشنوبے اسکینیشن کے گرینڈ چیف ایلون فیڈلر نے کہا ہے کہ صوبائی ہنگامی اعلامیے سے کمیونٹی انخلا کے لیے مکمل مدد ملے گی جس میں دیگر کمیونٹیز میں تیاروں وارٹر کرافٹ اور عارضی رہائش گاہوں کا استعمال بھی شامل ہے سالیسٹر جنرل کی وزارت کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم پیڈلر سے مسلسل رابطے میں ہیں صوبہ متاثرہ کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ خالی ہونے والوں کی میزبانی کرنے والی منسپلٹیوں اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا تاکہ تمام ضروری وسائل کی تیناتی کو یقینی بنایا جا سکے صوبے کی ہوابازی فورسٹ فائر اور ایمرجنسی سرویسز کی ایجنسی نے بتایا کہ ریڈ لیگ 65 کی وجہ سے پاپلر ہل کو مکمل طور پر خالی کرایا جا رہا ہے یہ علاقہ کمیونٹی کے جنوب مغرب میں تقریباً ایک ہزار چھ سو سولہ کلومیٹر جنوب میں جل رہا ہے آگ چار ہزار ہیکٹر سے زیادہ سائز کی ہے اور یہ قابو میں نہیں ہے اس کے علاوہ دیگر مقامات بھی آگ کی لپیٹ میں ہیں سابق امریکی صدر جارڈ بوش نے کہا ہے کہ اوغانستان سے غیر ملکی فوج کا انخلاق غلطی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق امریکی صدر جارڈ بوش نے کہا ہے کہ اوغانستان سے غیر ملکی فوج کا انخلاق غلطی ہے جرمن میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق امریکی صدر جارڈ بوش نے کہا کہ اوغان خواتین کو ناقابل بیان نقصان اٹھانا پڑے گا اور یہ ایک غلطی ہے جارج بوش نے کہا کہ اغوان عوام کو ان ظالمانہ لوگوں کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے برطانوی وزیر دفاع بین ویلس کا کہنا ہے کہ طالبان نے اغوانستان میں حکومت بنائی تو ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں برطانوی اخوار کو انٹرویو دیتے ہوئے برطانوی وزیر دفاع بین ویلس نے کہا ہے کہ عالمی برادری کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عالمی اصولوں پر عمل پیرا کسی بھی اغوان حکومت کے ساتھ کام کریں گے دوسری جانب ترجمان اغوان طالبان کے مطابق پاکستان اور اغوانستان کے مابین مرکزی گزرگاہ کا کنٹرول حاصل کر دیا ہے طالبان نے بیس سال بعد اغوانستان کی جانب سے باب دوستی کا کنٹرول دوبارہ حاصل کیا ہے اغوان طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اغوانستان کی جانب باب دوستی پر طالبان نے اغوانستان کا قومی پرچم اتار کر طالبان امارت اسلامی کا صفیت پرچم لہرا دیا ہے طالبان کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اغوانستان میں چمن قندھار شہرہ پر طالبان کا کنٹرول ہے اور آمدورف موطل ہے شہری اور تاجر آج باب دوستی کی جانب نہ آئیں دوسری جانب پاکستانی لیویز حکام نے بتایا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھی باب دوستی ہر قسم کی آمدورف کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور تجارت موطل ہے لیویز حکام کی مطابق باب دوستی پر اضافی سیکیورٹی تائنات کر دی گئی ہے پاک اغوان بارڈر پر ہائی الرٹ ہے امریکہ کے پہلے مسلم وفاقی پاکستانی جج زاہد قریشی کے اعزاز میں پاکستانی کانسل جنرل آئیشہ علی کی جانب سے نیو یارک میں تقریب کا احتمام کیا گیا حضیر جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کے پہلے مسلم وفاقی پاکستانی جج زاہد قریشی کے اعزاز میں پاکستانی کانسل جنرل آئیشہ علی کی جانب سے نیو یارک میں تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں خطاب کرتے ہوئے پاکستانی امریکن زاہد قریشی نے کہا کہ پاکستانی نوجوان امریکہ کی بیوروکریسی اور گورنمنٹ سرویسز کا حصہ بنے پاکستانی جج زاہد قریشی کا کہنا تھا کہ ان کی بطور پہلے پاکستانی وفاقی جج جج تائیناتی امریکن پاکستانی پابلک افیرز کامیٹی کی انتھک کوششوں کی بدولت ہوئی ایک روز امریکہ کی سپریم کورٹ میں بھی پاکستانی امریکنز جج تائینات ہوں گے آسٹریلوی حکام نے بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے باعث سڈنی میں لوگ ڈاؤن میں تیس چولائی تک توسی کر دی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اٹھارہ کروڑ چھاسی لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ چالیس لاکھ سرسٹھ ہزار دو سو ایک افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ چوبیس لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ اکیس لاکھ چونتیس ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ تیس ہزار چار سو پینتیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ ارتالیس لاکھ سات ہزار سے زائد متاثر ہیں آسٹریلوی حکام نے بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے باعث سیڈنی میں لاکڈاؤن میں تیس چولائی تک توسی دی ہے آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز شہر میں ریکارڈ ستانوے کیسز سامنے آئے نئے متاثرین میں نوجوان بھی شامل ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے حالیہ لہر کے سبب شہر میں نو سو افراد محلق وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں وبا پر قابو پانے کے لیے اس سے پہلے تین ہفتے کا لاکڈاؤن لگایا گیا تھا بھارت میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد تین کروڑ چورانوے لاکھ چھ ہزار سے زائد ہیں اور چار لاکھ گیارہ ہزار چار سو انتالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں چون لاکھ تیرانوے ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور پچانس ہزار تین سو چوبیس حلاق ہو چکے ہیں برطانیہ میں اکیابن لاکھ اکیانوے ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور ایک لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو اکیاسی اموات ہو چکی ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سنتیس ہزار سات سو چانتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ آٹھ ہزار چھے افراد اس سے حلاق ہو چکے ہیں تین این ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فلوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تین این ٹی وی